خبر شامل کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے یاسمین راشد کی نظربندی کا نوٹفیکشن معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے عدالت نے آئندہ سماعت پر فاریکین سے جواب طلب کر لیا جسٹس عبدالسلیم شاہر نے ذلفقات کی درخواست پر سماعت کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے یاسمین راشد کی نظربندی کا نوٹفیکشن معطل کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا ہے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کیا ڈیٹیلز ہیں جب لکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالسلیم شاہد نے فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظربندی کا نوٹفیکشن معطل کر دیا ہے عدالت نے ڈاکٹر یاسمی راشد کو رہا کرنے کے اقامات جاری کر دیئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے جسٹس افدر سلیم سے شاہد کے روبر و درپاس گزار کے جانب سے ڈاکٹر یاسمی راشد کی نظر بننی کا نوٹیفکیشن چیلنگ کیا گیا تھا اور یہ موقف میں چیار کیا گیا تھا کہ انتظامیہ نے نظر بننی کا نوٹیفکیشن قائد و ضعبت کے مطابق جاری نہیں کیا اسی لیے اس نوٹیفکیشن کو کل انم کرا دیا جائے دورانے سمات سرکاری وکیل نے درخواد کی مخالفت کی تو جسٹس سفدر سلیم شاہد نے دائر درخواد پر فیصلہ محفوظ کیا تو اب عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر یاسمی راشد کی نظر بننی کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا اور انہیں رہا کرنے کے اقامات جاری کر دیئے ٹھیک ہے چھوارک سابق صبائی وزیر علی افضل صاحی کی بازابی سے متعلق درخواد پر بھی سمات ہوئی ہے اس کا حوال میں بتائیے گا جی بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس سفدر سلیم شاہد نے علی افضل صاحی کی بازابی کے لیے دائر درخواد پر سمات کی تو دورانے سمات اڈیشنل آئی جی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ علی افضل صاحی پولیس کی حراست میں نہیں ہے اور اس حوالے سے نہ ہی پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ اگر ایک یہری بیسنگ ہو جائے تو کس کی ذمہ داری ہے جس پر ایڈیشنل آئی جی نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے کی ذمہ داری ہے اور ہم نے اس حوالے سے علی افضل صاحی کی بازابی کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے جبکہ دورانے سمات پنجاب حکومت کے وکیل نے علی افضل صاحی کی بازابی کے لیے محلت مانگی جس پر عدالت نے کاروائی پندرہ میئے تک ملتوی کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے وکیل سے ریپورٹ طلب کر لی بہت شکریہ آشفاق آپ